باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وادی رضا کی وادی رضا کی کوہِ حمالہ رضا کا ہے وادی رضا کی کوہِ حمالہ رضا کا ہے آج جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے ہم بھی رضا ہی کے تو ہیں تو قریب قریب آجائیے آئیے آئیے تھوڑا قریب آجائیے جگہ کے قلت ہے داسرحلی میں یہ آواز ہو رہی تھی کہ حضرت مسجد چھوٹی ہے مگر پروگرام بہت بڑا ہے بہت فخر کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ اگرچہ چھوٹی ہے مسجد لیکن دل کسی کا چھوٹا نہیں ہے وہ کئی سے چھوٹا ہوگا کہ ہمارے حضرت جو ہیں وہ آلہ ہے تو دل بھی ہمارا آلہ ہے الحمدللہ دل جمعی کے ساتھ سنیے اور انشاءاللہ آج آپ کو یہاں سے ایک چراغ لے کے جانا ہے اور وہ چراغ چاہے کئیسی ہی آندھی آ جائے کئیسی ہی طوفان آ جائے وہ ایسا چراغ لے کے جانا ہے کہ نہ ہوا کا چھوکا اسے بجھا سکے نہ کسی کی گرفت میں آ سکے بلکہ احمد رضا کی محبت ہمارے سینے میں جلتے ہوئے چراغ کو اس طرح سے فانوش کا کام کرے گی کہ جب تک دلیا میں جیتے رہیں گے عشق رسول میں زندگی گزرتے رہیں گے اور قبر کی لحظیر پہنچیں گے تو آلہ حضرت کے شہر کے مزداد اس طرح سے ہم پہنچیں گے کہ لہد میں شہر عشق کا لہد میں شہر عشق کا داگ رخ داگ لے کے چلے لہد میں عشق شہر رخ کا داگ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے انشاءاللہ العزیز آج الحمدللہ ہمیں اور آپ کو آلہ حضرت کے ذکر سے ایک سال تک کے لیے ایمان کی بیٹری کو چارج کر لینا ہے آپ یہاں تک آئے ہیں اتنے ہی اس طرح سے پاور کے حساب سے چارج ہوگا زیادہ چارج کروانا چاہیں گے تو آپ کو بریلی میں زیادہ ہوگا ارے ہم اور آپ کس کیت کے مولی ہیں بڑے بڑے علماء فقہ محدثی مفقری مدبری مشایخ اعزام پیر طریقت رہبر شریعت سال میں ایک بار بریلی میں آ کر کے عرص اعلی حضرت میں شرکت فرما کر کے ایک سال کے لیے اپنے آپ کو چارج کروا لیتے ہیں اور دنیا کے جس گوشت میں چلے جاتے ہیں وہاں آلہ حضرت کے پیغام کو پہنچاتے رہتے ہیں میں اب بلا تاخید جنابِ اشتاق بھائی سے گدارش کرنے جا رہا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنی مدھری آواز سے ہم سامین کو محضوظ کریں جنابِ اشتاق صاحب مائی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے جھوم جھوم کر اور با آواز بلند درد پاک کا حدیہ نشار کریں پڑی اللہ ما صلی علیہ سیدنا ونبینا ومولانا بحمد مادل جودی والکرم وآلہی وصحبہی مبارک وسلم صلو علیہ صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیج آندھی میں جلا ہے مسلکِ احمد رضا تیج آندھی میں جلا ہے مسلکِ احمد رضا وہ چراغِ مصطفیٰ ہے مسلکِ احمد رضا اب چند سار سمات فرمائیں کہ ہر مرض کا اتر گیا پانی 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 میں نے زمزم کا جب پیا پانی میں نے زمزم کا جب پیا پانی اور دیکھ کر حسنِ مصطفیٰ کو 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 چاند کے موہ میں آ گیا پانی چاند کے موہ میں آ گیا پانی میں نے زمزم کا جب پیا پانی اور چاند تلووں کو چوم کر بولا 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 حسن کا مجھ پہ چڑ گیا پانی اور ہاتھ اٹھے تھے میرے آقا کے ہاتھ اٹھے تھے میرے آقا کے کس طرح بات کاٹتا پانی اور مصطفیٰ کے لبوں کا ہلنا تھا مصطفیٰ کے لبوں کا ہلنا تھا مصطفیٰ کے لبوں کا ہلنا تھا کہ بادلوں سے برس پڑا پانی بادلوں سے برس پڑا پانی اور میرے خواہ جا کا حکم سنتے ہی میرے خواہ جا کا حکم سنتے ہی میرے خواہ جا کا حکم سنتے ہی ایک کاسے میں آ گیا پانی ایک کاسے میں آ گیا پانی میں نے زمزم کا جب پیا پانی اور ایک مسئلہ آیا تھا پانی کا جبکہ سرکار آلہ حضرت نے پانی کی اتنی کس میں بتائی تھی کہ بڑے بڑے مفتیوں کی بھی اقل دنگ رہ گئی تھی تو اس کے متعلق یہ سیر ہے کہ آیا جب ایک مسئلہ ایسا ہے بھلا کون اور برا پانی آیا جب ایک مسئلہ ایسا آیا جب ایک مسئلہ ایسا ہے بھلا کون اور برا پانی تو دودھ کا دودھ آلہ حضرت نے دودھ کا دودھ آلہ حضرت نے اور پانی کا کر دیا پانی اور پانی کا کر دیا پانی اور پانی کا کر دیا پانی میں نے زمزم کا جب پیا پانی اور آشی کے آلہ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ آلہ حضرت کا جو بھی دشمن ہے جو بھی دشمن ہے آلہ حضرت کا جو بھی دشمن ہے آلہ حضرت کا جو بھی دشمن ہے ڈال دو اس پہ کھولتا پانی ڈال دو اس پہ کھولتا پانی آلہ حضرت کا جو بھی دشمن ہے ڈال دو اس پہ کھولتا پانی ہر مرز کا اتر گیا پانی ہر مرز کا اتر گیا پانی میں نے زمزم کا جب پیا پانی میں نے زمزم کا جب پیا پانی اسلام علیکم سبحان اللہ سبحان اللہ واقعی پانی کا تذکرہ چل رہا تھا اور صرف پانی کا نہیں آلہ حضرت کا کمال تو یہ تھا کہ ہر مسئلے کو پانی پانی کر دیا تھا صرف پانی کا پانی نہیں کیا آلہ حضرت نے ہر چیز کو پانی پانی کر دیا سبحان اللہ اب بلاتاقی ہمارے بہت دور سے آئے ہوئے مہمان جن کا ہم احترام بھی کرتے ہیں اور معذر شخصیت بھی ہیں آپ حضرات بھی جانتے ہیں ہمارے تمام محمد برادران کی جانب سے ہمارے آئے ہوئے خصوصی مہمان حضرت جناب فرقان رضا صاحب طبلہ کی بارگاہ میں گلہار پیش خدمت ہے نعرہ تکبیر زور سے آلہ حضرت کی محبت میں بولے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت عرصہ اول حضرت مسلک اول حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بتائیے بھی تاروح ہوا ہی نہیں ہے اس سے پہلے تشریف لا چکے ہیں اور جو کچھ لے کے آئے ہیں ہم سبوں تک پہنچانا چاہتے ہیں آج ہم کو واقعی یہاں سے عاشقِ رسول کی محبت بھی لے کے جانا ہے اور اگر اپنے ایمان و عقیدے میں کسی طرح سے آگئی ہیں تو اسے دور بھی کر کے جانا ہے بلا تاقید دنیا اہل سنت کی عظیب سناخانِ مصطفیٰ واصفِ شاہِ حُدہ شہنشاہِ ترنم جنابے میں پورے طور سے تو تعرف نہیں کرا سکتا کیونکہ میں پورے طور پر حضرت کے تعرف سے واقفی نہیں ہوں تو ہل مختصر یہ ہے کہ حضور سرکارِ مفتی آزم کے خلیفہ والد کا نام تو نہیں ہے حضرتِ حضور مفتی آزم کے خلیفہ کے شہزادے ہمارے سامنے جلوہ فرما ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آلہ حضرت کے خلیفہ حضرتِ محمود جان صاحب کے خانوادے کے چشم و چراغ ہمارے سامنے جلوہ فرما ہے ہم بڑا خوش نصیب ہیں کہ اسی عظیم شخصیت کی زیارت کا بھی ہمیں شرف ہو رہا ہے اور ہم ان کی زبان سے جو کو سننا چاہتے ہیں وہ بخوبی آپ حضرات واقف ہیں میں بلا کسی تاخیر کے حضرت کے سامنے مائک دے رہا ہوں اور اس طرح سے کہ پہلے نعرہِ تدبیر و نعرہِ رسالت اور مسلکِ آلہ حضرت سے آپ حضرات اس محفل کو گرم کریں نعرہِ تدبیر و نعرہِ تدبیر و نعرہِ رسالت مسلکِ آلہ حضرت مسلکِ آلہ حضرت عشق و محبت عشق و محبت آلہ حضرت بستی بستی قریہ کریا بستی بستی کریے کریے ہم سب کی بخشش کا ذریعہ نعرے تکبیر نعرے رسالت بسم اللہ والحمدللہ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فوض باللہ السمیل علیم الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ببرکتین اللہ وملائکتہو يصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما باری اللہ صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد وعضل المشوری والگرم وعالی ومالک وسلم صلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ صلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلکا وازحابکا یا نورا من نور اللہ غص عظم بملے بے سلسامہ مددے کبلہ دی مددے کعبہ ایمہ مددے قادریم نعرائے یا غص عظمی زنم دمز شیخ احمد وزاقان قطب عالمی ظلم بگردہ بے بلا افتادہ کشتی صحیفان شکستراتو گشتی بحق خواج عثمان حارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی نہائیت واجب الاخترام حضرت اللہ مولانا مفتی منحاج الاختر صاحب متان اللہ بطول حیاتی دیگر علماء اکرام حفاظ اکرام سادہ اکرام محترم بزرگ دوستو نوجوان ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر کروڑ و احسان ہے کہ ایک مددہ پھر میں یہاں بینگلور تشریف لائے ہوں اللہ تبارک و تعالی سب کا یہاں حاضر ہونا سرکار کے ذکر کرنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیدے بندے حضور صحیح علیہ حضرت ذکر کرنا منظور اور مقبول فرمائیں اور ہماری اس حاضری کی برکت سے حرمین طیبین کی باعدب حاضری نصیب فرمائیں آئیے میں اکثر کہاں کرتا ہوں پہلے اگر آپ کے پاس موبائل فونز یا آپ سے گزارش ہے کو اس کو بند کر لیں ورنہ کم از کم اس کو سائلنٹ موت پر کر لیں اور دورانے محفل میں جو مجھے وقت دیا گیا ہے کیونکہ حضرت کی بھی تقریر ہوگی انشاءاللہ اور انشاءاللہ ہم ان سے مستفیز بھی ہوں گے تو میری گزارش یہ ہے کہ جتنا وقت میں بڑھوں آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سناخانی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام پڑھنے میں لگائیے تو آئیے یہ کہتے ہوئے حضور کے بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ ایسے مل کے پڑھتے ہیں کہ آج یہاں بینگلور میں مل کے پڑھنے ہیں سرکار انشاءاللہ ہم سے راضی ہو جائے انشاءاللہ رحمان کل ہمارا مدینہ تلمنورہ کے گمت خزا کے سائد علیہ پڑھنا نصیب ہو جائے گلندواز مل کے پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم یا رسول اللہ محبت سے وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم اس سے اب آوازے بلند مل کے پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیہ وسلم یا علیہ وسلم جینے کی طرف دیکھ جینے کی طرف دیکھ جب چھوٹ لگے دل کو مدینہ کی طرف دیکھ جب چھوٹ لگے دل کو بولو مدینہ کی طرف دیکھ کیا ہے کیا ہے بہت مدینہ کی سنیوں ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینہ کی ہم کھاتے ہیں نا کھاتے ہیں تو بلند آواز مل کے پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا بلند آواز سے پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حریم اللہ نعرائی تکبیر ایسا نہیں گجوج کے بولنا ہے نعرائی تکبیر شیر کے آخر ماہ آپ نے کہنا ہے اللہ اور پر شاعر فرماتے ہیں ہاں باطل جب جب بدلے ہے تیور آیا ہے تب تب میری زوبہ پر بولو نعرائی تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بولو نعرائی تکبیر اللہ اکبر بولو نعرائی تکبیر اللہ اکبر پیارے نبی نے جینا سکھایا سکھایا نا تو بولو سبحان اللہ پیارے پیارے نبی نے جینا سکھایا بہ خدا انساء ہم کو بنایا پیارے نبی نے جینا سکھایا بہ خدا انساء ہم کو بنایا پہنایا اخلاق ایمہ کا زیور بولو نعرائی تکبیر اللہ اکبر پہنایا اخلاق ایمہ کا زیور بولو نعرائی تکبیر اللہ اکبر بغدادی میں خانہ چلتا رہے گا حضور غوث پاک سے کون کون محبت کرتا ہے تو بلند آج ملکہ کہو نا سبحان اللہ بغدادی میں خانہ چلتا رہے گا اج میری پیالہ چھلکتا رہے گا رزوی میں خانہ چلتا رہے گا از ہاری پیالہ چھلکتا رہے گا غوث ورہ دیں گے غوث ورہ دیں گے غوث ورہ دیں گے بغدادی ساغر بلو نارا تقدیر اللہ اکبر غوث ورہ دیں گے میری رضا دیں گے بغدادی ساغر بلو نارا تقدیر اللہ اکبر بولو سبحان اللہ اس فقیر کی طرف سے ایک شیر مالا تجھے پیار آقا کا صدقہ دکھ لے یہ اب نبی کا وہ جلوہ مولا 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 تجھے پیار آقا کا صدقہ دکھ لے یہ اب نبی کا وہ جلوہ دکھ لائیے ہم کو دکھ لائیے ہم کو روزہ انور بولنا رہے تکبیر اللہ اکبر دکھ لائیے ہم کو روزہ انور بولنا رہے تکبیر اللہ اکبر غوصل ورہ دیں گے بغدادی ساغر بولنا رہے تکبیر اللہ اکبر اسلام کا پیغام خود بھی جیو جینے دو سبی کو ایزا نہ پہنچاؤ خود سے کسی کو خود بھی جیو جینے دو سبی کو ایزا نہ پہنچاؤ خود سے کسی کو اسلام کا یہ ہے اسلام کا یہ ہے ترسے منور بولنا رہے تکبیر اللہ اکبر غوصل ورہ دیں گے بغدادی ساغر بولنا رہے تکبیر اللہ اکبر صدیق و فاروق و عثمان و حیدر اصحاب و ازواج و شبیر و شبیر ایسے نیلے بید کی بات ہو رہی ہے نا بولو سبحان اللہ اصحاب و ازواج و شبیر ایسے ان سب کا احسانہ ہے ہم سب کے اوپر بولو نعرہے تکبیر اللہ اکبر ان سب کا احسانہ ہے ہم سب کے اوپر بولو نعرہے تکبیر اللہ اکبر نظمی کو آقا سے فیض ملا ہے حسن نیجام اس نے پیا ہے نظمی کو آقا سے فیض ملا ہے حسن نیجام اس نے پیا ہے نظمی غلامِ غلامانِ حیدر بلو نعرہِ تکبیر اللہ اکبر نظمی غلامِ غلامانِ حیدر بلو نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نیو غیسیہ نعرہِ تکبیر سبحان اللہ اب تو کہہ دے دل سے کہہ دے سبحان اللہ ایک مرتبہ حضور کے بارگاہ میں درودِ پاک نظرانہ جھوم جھومتے مل کے پڑیے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رحمان ہم سنیوں کی جان کا لکھا ہوا پیارا کلام پیش کر رہا ہے ان کا ادنا سا غلام فرماتے ہیں ہم سنیوں کے امام فرماتے ہیں ہمارے امام فرماتے ہیں وہ سوے لازار پھیتے ہیں میرے امام کے کلام پہ تو کہہ دے سبحان اللہ جے کو مجھے چلانا ہے نا تو آپ کو سبحان اللہ کہنا پڑے گا میری یہ ایک فطرت ہے بلند آواز مل کر کہہ دے سبحان اللہ وہ سوے لازار پھیتے ہیں وہ سوے لازار پھیتے ہیں تیرے دن اے بہار پھیتے ہیں بولو تیرے دن اے بہار پھیتے ہیں یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات زندہ رہے نہ ہو تو انسان مدینہ میں رہے تو جو تیرے دن اے بہار پھیتے ہیں تیرے دن اے بہار پھیتے ہیں دن اے بہار پھیتے ہیں تیرے دن اے بہار پھیتے ہیں اے بہار پھیتے ہیں دن اے بہار پھیتے ہیں تیرے دن اے بہار پھیتے ہیں ستر ہزار صبحوں ہیں ستر ہزار شام یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پغر کی ہے بولو سبحان اللہ جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے ارے رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے تو لاکھوں قدسی ہے کام خد مطبہ سبول لاکھوں قدسی ہے کام خد مطبہ لاکھوں گردے مزار پھیتے ہیں بولو لاکھوں قدسی ہے کام خد مطبہ ہے کام خد مطبہ بولو لاکھوں گردے مزار پھیتے ہیں بولو لاکھوں گردے مزار پھیتے ہیں میرے عالی حضرت مواجر شریف پر حاضری ہیں حاضر ہیں کیا دیکھا کوئی یہاں کا بادشاہ کوئی وہاں کا بادشاہ کوئی یہاں کا لطپتی کوئی وہاں کا کروڑپتی سب کے سب حضور کے بارگاہ میں اپنے دامنوں کو پھیلا رہے ہیں اور حضور کے در کی بھیگ مانگ رہے ہیں ہمارے امام اپنے قسمت میں رش کرتے ہوئے کیا خوب فرماتے ہیں اس گلی کا گتا ہوں میں جس میں سرب میں اس گلی کا گداب میں جس میں دیکھو مانگتے تاجدار مانگتے تاجدار مانگنے کا شعور دیتے ہیں کیسا داتا دیکھا پلے مانگنے کا شعور دیتے ہیں پھر جو بھی مانگو میرے آقا ضرور دیتے ہیں مانگنے والا ہو اگر کوئی میرے آقاوں سے ضرور دیتے ہیں کیونکہ وہ ہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی کیونکہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی آؤ آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سکھیں وہی پہ جلتے ہیں ارے اس گلی کا ارے اس گلی کا اس گلی کا گردہ ہوں میں جس میں بولو مانگتے تاجدار آؤ آواز نہیں آئے بلند آؤاز ناغتے تاجدار کھوٹے کھوٹے ہیں کوئی مانے نہ مانے ہم ہیں ان کے دیوانے جن کا کھاتے ہم سنی صدقہ گن ان کے گائیں گے سرکار کھلاتے ہیں سرکار پلاتے ہیں سرطان گردہ سب کو میں سرکار نبھاتے ہیں اس گلی کھوٹے بولو گردہ ہوں میں جس میں دیکھو مانگتے تاجدار بھیتے ہیں بولو مانگتے تاجدار بھیتے Harika سرکار کھلاتے ہیں سرکار کھلاتے ہیں سرکار کھلاتے ہیں تو بولو سبحان главное سرکار کھلاتے ہیں سرکار پلاتے ہیں سلطان و غدہ سب کو میرے سرکار نبھاتے ہیں پیتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرے پانی دانا ہے دانا دیکھو اس گلی کا گدہ ہوں میں جس میں واللہ مانگتے تاج دار بھیتے ہیں بولو مانگتے تاج دار بھیتے ہیں کہ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں سونے والوں جاگتے رہی ہو چوروں کی رکھ والی ہے آگ سے کاجل صاف چورانے یا وہ چور بلا کے ہے تیری گھٹری تاکی ہے اور تُو نے نیند نکالی ہے سونا برگن سونا پیسے سونا زغرے اٹھ پیارے تُو کیا تاغے نیتے نید گئے تیری متگی میرانی ہے بھائے رستے نہ جا مسافر سوئے سبحان اللہ سبحان اللہ بولو نا سبحان اللہ دیکھو اگر آپ کو یہاں سے ہیدر آباد جانا ہے ہائیوے یوز کرنا ہے آپ کے پاس مال دولت بہت زیادہ ہے آپ سے ایک دوست کہہ دے کہ اس راستے کو استعمال نہیں کرنا اس میں چوڑ ڈاکو وغیرہ ہے تو آپ نے آپ سے پوچھے کیا آپ وہ راستے کو استعمال کریں گے بلا تمثیل ہم بھی اس دنیا میں مسافر ہیں اور ہمارے پاس مال ہے کیا ایمان ہے کہ نہیں آرازت فرماتے ہیں مال ہے راہ ہمار دیتے ہیں بولو مال ہے راہ ہمار باہ دیتے ہیں نجا مسافر سن مال ہے راہ ہمار بہتے ہیں مال ہے راہ ہمار بہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری پاہ تیری پاہ تیرا زار 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 کوئی کیوں پوچھے تیری پاہ تیرا زار مال ہے یار تجھ سے کتے ہزار بھیتے ہیں عالم ہی صرف کہنا عالم ہی صرف کہنا مال ہے کب شان ہے رضا کی تم نے نہ جانے کتنے مفتی بنا دیئے ہیں تیرا قلم تا خنجر خوخار تیغ بڑا جس نے وہاں ابیوں کے ٹکڑے آ دیئے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں کہ ہرے کوئی پوچھے تیری بات رضا میرے رضا مرشد رضا سچ رضا ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا رے تیرے شہدار شہدار دلے پاک پڑی ہے ایک اور حضور سیدی آلہ حضرت کا ایک مشہور زمانہ کلام جو الحمدللہ بچہ بچہ جانتا ہے انشاءاللہ کون کون مل کے پڑھے گا بلند آواز مل کے پڑھنا ہے مل کے پڑھیں گے نا ایک مرتبہ بلند آواز حضور کے بارگاہ میں درود پاک نظرانہ مل کے پیش کریں پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے میرا دل بھی چمکا دے چمک کانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمک کانے والے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چال ارے سر کا موقع ہے او جانے والے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے او پائے نظر ہوش میں آ کوئے نبی ہے آنکھوں سے بھی چلنا تو یہاں بے عد بھی ہے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمک کانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمک کانے والے لے تیرا کھا تیرا غلاموں سے جھے تیرا کھا تیرا غلاموں سے جھے ملک رجب کھانے غرانے والے ملک رجب کھانے غرانے والے مسافر ہوں کچھ نہیں دے سکتا بس دعائیں دے سکتا ہوں میری دعا ہے جو میرے ساتھ ملکے بلند آواز ملکے پڑھے اللہ تبارک و تعالی حضور سیدی آلہ حضرت کی اس عرص مبارک کے صدقے سے جل سے جلل مدینہ نورہ کی بادب حاضر نصیف لند آواز ملکے کہہ دے میرا دل بھی چمکا دے چمک کانے والے میرا دل بھی چمک کانے والے ملک 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 میرا دین چن کا دین چن کا لے والے تو زیادہ غبالہ تو زیادہ پہلے میرے چشم آل سے چھوٹ جانے والے میں مجرم ہوں آقا میں مجرم ہوں آقا میں مجرم ہوں ہم نے خطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درو اپنے خطاواروں کو اپنے ہی دامن ملو کون کرے یہ بھلا بولو تم پہ کروڑوں درو مجرم ہوں آقا جب جہاں ساتھ لائلوں بھی چمکا دے چمکانے والے میرا بھی چمکا دے چمکانے والے مجرم ہوں مجرم دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا بھی چمکا دے چمکانے والے مجرم پڑھئے اللہ سلام علیکم حبید اللہ اُٹھا دو پڑھدہ ایسا نہیں بلند آواز سے کہتے ہیں ایسا بلند آواز مل کر اُٹھا دو پڑھدہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری ہجاب میں ہے اُٹھا دو پڑھدہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری ہجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نکاب میں ہے نکاب میں ہے بولو میرے اُٹھا دو پڑھدہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری ہجاب میں ہے جلی جلی بھو سے اس کی پیدا ہے سوزی شیش کے چشمے والا جلی جلی بھو سے اس کی پیدا ہے سوزی شیش کے چشمے والا کباب آہو کباب آہو کباب آہو آہو ابھی پاکستان جمعہ میں واپس آیا تھا وہاں پر شاید الاؤٹ نہیں ہے کہ ہرن کے گوش بیچا جائے یا کٹا جائے وہاں پاکستان کراچی وغیرہ میں لاہور میں وہ ہرن کا جو گوشت ہوتے ہیں کچھ لوگ اس کو بقاعدہ بریڈ کرتے ہیں اور پھر اس کو زبا کر کے اس کے کباب کے کباب بناتے ہیں اور اس کی جو خوشبو ہوتے جب وہ پکایا جاتا ہے نا تو اس کی خوشبو دور طوب تک جاتا ہے اور انسان اس بھو کو سون کر پتا لگ جاتا ہے کہ بھائی کس کوئی ہرن کا گوشت پکا رہا ہے تو آہو کا مطلب ہوتا ہے ہرن آنہ حضرت فرماتے ہیں جلی جلے پھو سے اس کی پیدا ہے سوزی شیش کے چشمے والا کباب آہو میں بھی نہ پائے مزا جو دیکھے یہ کباب ہے کباب آہو یا رسول اللہ محمد عشق محمد اللہ حضرت اللہ حضرت جلی پھو سے اس کی پیدا ہے سوزی شیش کے چشمے والا بولونا کباب آہو میں بھی نہ پائے مزا جو دل کے کباب میں ہیں اُٹھا دو پڑدا دکھا دو چہرہ کی نور باری ہجاب میں ہیں بس ات پہ یاد ہے ہجاب درود پاک بلند آوازم کے پڑی اسم اللہ علیہ خیام رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ خیام محمد صلی اللہ علیہ خیام صلی اللہ علیہ خیام میرے پیرو طریقت مضوع تاج الشریعہ مطابع اللہ تعالیٰ تعالیٰ ان کے عمر میں ہم سب پر تعدیر فرمائیں اس کے ساتھ ساتھ غضور محدی سے کبیر کے لئے بھی دعا کرتے اللہ تعالیٰ تعالیٰ ان کے علم میں ان کے جمال میں ان کے وقار میں اور برکت اطاع فرمائیں اور دنیا بر میں جاتے رہیں اور مسلقِ عالی آزم کے ڈنکیں بجاتے رہیں میرے پیرو طریقت کا ایک مشہور زمانہ کلام تو تقریباً قبل ایک رمضان یا دو رمضان پہلے آپ نے تحریر کیا ہے خوششتہ رمضان آپ نے تحریر کیا اس کا جو ردیف ہے بہت ہی آسان ہے صل اللہ علیہ وسلم کیا کہنا ہے آپ کو؟ ایسا نہیں محبت سے کہنا ہے صل اللہ علیہ وسلم روایت میں آتا ہے علماء اکرام موجود ہے کہ جو ایک مرتبہ دل سے درود شریف پڑتا ہے تو اس کے دس کناہ کو مٹا دیتا ہے اور اس کے دس جرجات بلند ہو جاتا ہے اور اس کے نام آمال میں دس نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے رکھیں نہیں؟ اور ایک روایت میں ایسا بھی آیا ہے کہ جو شخص درود شریف پڑتا رہتا ہے اس کو موت اس وقت تک نہیں آئیں گی جب تک وہ جیتے جی اپنے مقام جنت میں نہ دیکھ لیں آپ نے کہنا ہے صل اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور تاج و شریعہ ابر کرنگی سو محمد صل اللہ علیہ و سل آواز نہیں ہے بلند آواز سے صل اللہ علیہ و سل دون حرم دون حرم ابرو محمد صل اللہ علیہ و سل صل اللہ علیہ و سل دون حرم ابرو محمد صل اللہ علیہ و سل شیر دیکھئے سب کی نظریں ہیں سوئے کعبہ کہ دو صل اللہ علیہ سب کی نظریں ہیں سوئے کعبہ کعبت کے ہیں روح محمد صل اللہ علیہ و سل اللہ علیہ و سل یا رسول اللہ صل اللہ علیہ و سل تاجو شریعہ 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 دیکھو شیر کو سمجھنے کے لئے تھوڑا گراؤن بنانا پڑتا ہے طب مزا آتا ہے شیر سننے میں کعبے کے چھت پہ ایک پرنالہ ہے جس کا رخ این مدین المنورہ کی طرف ہے ہمارے امام فرماتے ہیں غور سے سنتو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو اسی کو حضور تاج شریعہ فرماتے ہیں سب کی نظر ہے سورہ کعبہ سب کی نظر ہے سورہ کعبہ کعبت کے ہیں روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلونا صلی اللہ علیہ وسلم دونوں حراب روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک قطاب اندشار مطلب دوسرے شیر پڑھنے پر پہلے شیر کا مطلب ظاہر ہوتا ہے حضور تاج شریعہ فرماتے ہیں کس کا مود تاغ کبہ مو مو مبارک ربیل اول شریف بہت انقریب ہے بہت آنے والا ہے اس کی آمد بہت قریب ہے اور ہم سب کو معلوم ہے کہ ربیل اول شریف میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مو مبارک زیادت کیا جاتا ہے اور جن جن لوگوں کے پاس یہ مو مبارک موجود ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ سال بسار اس میں اضافہ ہوتا ہے بڑھت آنے والا ہے اسی کو حضور تاج شریعہ فرماتے ہیں کس کا مود تاغ قواہی بولو کس کا مود دیتا ہے قواہی مو محمد مو محمد بولو صلی اللہ علیہ وسلم کیا غیر دے رہی ہے زندہ خبر آپ نے مل کر کہنا ہے زندہ خبر زندہ خبر اگر مل کے کے دو تو مزا جائیں زندہ خبر والا ہے زندہ خبر والا ہے بولو زندہ خبر زندہ خبر زندہ خبر والا ہے کون جانے دو روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولو صلی اللہ علیہ وسلم سارے چمن میں کس کی خوشبو سارے چمن میں کس کی خوشبو ارے خوشبو ہے خوشبو ہے خوشبو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نارہ لگا دے کوئی نارہ لگا دے اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ خبر زندہ خبر حزق موفت عالی حضرت عالی حضرت تاجدار گولڈا پیر مہر علی شاہ صاحب علی رحمت و رحمان کہ خانوادے سے تعلق رکھنے والے پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مشکور زمانہ کلام جو میں نے بار ہاں میں فنوں میں پڑھا اور کافی لوگوں کو پسند آیا کلام امید ہے کہ آپ بھی جس طریقے سے ساتھ دے رہے ہیں آگے بھی ساتھ دیتے رہیں گے انشاءاللہ جو وقت مجھے دیا گیا اس کے دائرے میرے کر کے میں اپنے عقیدت کو پیش کروں گا انشاءاللہ حالانکہ میرا معمول ہے کہ دو یا دھائی گھنٹے یا تین گھنٹے سے زیادہ میں اپڑتا ہوں الحمدللہ یہ تو کوئی فخر کی بات نہیں بس ہمارے بزرگوں کا کرم ہے اور الحمدللہ علماء میرا سمجھ میں یہ کہ علماء اکرام کو زیادہ بیٹھانا بھی بے عدبی کی بات ہے تو آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی براغہ میں درود پاک نظران عمین کی پیش کرتے پڑیئے محبت سے صلی اللہ علیہ علیہ رسول اللہ اکمہ ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایسا نہیں جو ناموس رسالت پر قربان ہے وہ بولے سمحان اللہ مل کر کہنا ہے اکمہ ہی نہیں ان پر بلونا قربان زمانہ ہے ایسا بلو اکمہ ہی نہیں ان پر بلو قربان اکمہ ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے سمحان جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے کہنا اکمہ ہی نہیں ان پر سمحان اکمہ نہیں ان پر ہے کون بلو قربان زمان ہے قرب سے ہم جس نے خود پار لگا نہ ہے جس کو اللہ نے بولے کی طاقت دی ہے وہ بولے سبحان اللہ کون ہے وہ زہرہ کا وہ بابا ہے زہرہ کا وہ بابا ہے بلو زہرہ کا وہ بابا بلو زہرہ کا وہ بابا ہے ہم حسن این کے انا اللہ ہے این این زہرہ کا وہ بابا ہے بابا زہرہ کا وہ بابا ہے حسن این کا آدھر زہرہ پر پھلائے ہوئے دام ہے آدھر در زہرہ آدھر آدھر در سہرہ پھلائے دام کیوں یہ نسل کریموں کی ایسا نہیں الہ بیت کی بات ہو رہی ہے ساتھ مل کے پڑھے یہ نسل کریموں کی ایسا کریموں کی مل لج پال گھر آدھر 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 لج پال گھر نہ بلو لج پال نارا رسالت نارا رسالت یا رسول اللہ میں کہوں گا لج پال میرا ہر سنی کو کہنا ہے رکھ والا ہے کیا کہنا ہے ایسا نہیں گجوج کے بولنا کیا کہنا ہے میں کہوں گا لج پال میرا آپ نے کہنا ہے رکھ والا ہے کیا کہنا ہے لج پال میرا رکھ والا ہے من کون میرے اس سور نال لگ گئے جن تو رن بار نال آ کیون لج لج پال گھر آ بولو لج پال سنی اور بلند آز مل کے دل لج پال گھر آ آ آ آ لج لج پال لج پال لج پال لج لج پال گھر ہے بولو لج پال نا ہے بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا شاخ نخل تمن نحری ہو گئی میرے لج مدینہ 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 بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی بن گئے بات ان کا کرم ہو گیا شاخ نخل تمنہ ہری ہو گئی میلپ مدینے کا نام آ گیا بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی میں فیلی نات میں آیا جائے کرو اپنی سوئے مقدر جگہ کرو میں فیلی نات میں آکے بیٹھا دے جو اس کی والا طبیعت غنی ہو گئی مجھ پہ کبھنانے آزی مجھ پہ کتنا نیاں ذکرہ ہو گیا بنیا کیا گئنے لگی پنجتانی کا گبہ اس کا ایک عجب سو میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری مکری ہو گیا مجھ پہ کتنا نا ہے مجھ پہ کتنا نا ہے مجھ پہ کتنا نا ہے آ کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آقا آپ کے آستانے کی کتنا نا ہے نبی ہے اور نوائے سے بھی ہے کتنا نوائے سے بھی ہے اور نوائے سے بھی ہے پر ابن حیدہ کے نانے کی کیا گئنے لگی پال دھرانہ ہے بیدم بیدم جو حاضر ہیں وہی بولے سبحان اللہ بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیرون نساء حسین و حسن مصطفی علی لج پال گھرانہ ہے بولو لج پال دھرانہ ہے کغل ج پال دھرانہ امام کے دہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہراہ کلی جس میں حسین اور حسن پھول یہ لج پال گھرانہ ہے کغل ج پال مصطفی علی ہے میں گھرانہ ہے میں گھرانہ تو بادشاہ بھل دے پیوال نور کا میں گھرانہ تو بادشاہ بھل دے پیوال نور کا نور دل دونا تر دے دل صدقہ نور کا جو گھرانہ دے کھولے جاتا گھرانہ نور کا نور کی سر کا ہے کیا اس میں توڑا کیا اس میں توڑا نور کا کیا اس میں توڑا نور کا کھیلتے تھے کھیلتے تھے چاند سے بچپل میں آقا اس لیے وہ سر perfect نور ہے اور ا یہ کھلنا نور کا وہ سرением نور ہے اور یہ کھلانا نور کا چاند جھک جاتا جدا انگلی اٹھا کے مغاد میں چاند جھک جاتا جدا انگلی اٹھا کے مغاد میں کیا یہ چلتا تھا اشاروں پر کھلانا نور کا کاف گیسوں ہاں دغن یا بروہ کے عین سا کاف ہاں عین سا دن کا غی چہرہ نور کا کاف ہاں عین سا دن کا غی چہرہ نور کا ان کا غی چہرہ نور کا سر مگی آنکھیں سر مگی آنکھیں سر مگی آنکھیں غری میں حق کے وہ مشکی غزل ہے فضائے لا مکا تک جن کا رمنا نور کا ہے ہے فضائے لا مکا تک جن کا رمنا نور کا ہے آئی بدلت چھوئی ظلمت رہے گی بدلہ نور کا ماغ سلت مہر تلعہ لیل بدلہ نور کا ماغ سلت مہر تلعہ لیل بدلہ نور کا نور بنتیں نور بنتیں نور زوجیں نور امیں نور نور کہتے ہیں سبحان اللہ کیا کہنا ہے امام فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ تزارہ خود نور ہیں ایسا نہیں سنیوں اہلِ بیت کی بات ہو رہی ہے اور فاطمہ تزارہ کی بات ہو رہی ہے بولو سبحان اللہ ہمارے امام فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ تزارہ خود نور ہے خدا کے لئے اتنی سیومت بولو میرے سرے سرے آواز نکالو بولو سبحان اللہ امام کہتے ہیں سیدہ فاطمہ تزارہ خود نور ہے فرماتے ہیں بات یا ختم نہیں ہوئی نور کی بیٹی بھی ہے پھر فرماتے ہیں بات یہاں ختم نہیں ہوئی ہے نور کی زوجہ بھی ہے پھر فرماتے ہیں بات یہاں بھی ختم نہیں ہوئی ہے دو نوروں کی ماں بھی ہے انہیں فرماتے ہیں نور و بنت نور زوجہ نور ام نور و نور نور مطلق کی کنیزہ مطلق کی کنیزہ نور ایک سینے تک مشابہ ایک بہا سے پاؤ تک ایک سینے تک مشابہ ایک بہا سے پاؤ تک حسنِ سبتین ان کے جاموں میں ہی نیمہ نور کا ساف شکل پاک ہے دو کے ملنے سے آیا ختم امہ میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کہت تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور نور کا بل تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور بکانت تو گھینے نور سبا گھینے سکا گھینے جی پالے گھرانے ہے گھلج پالے گھرانے ایک گھلج پالے گھرانے پیدا ہوئے پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی جب ہو گئے جواب امامت خرید لی ماں سے خود باپ سے طاقت خرید لی نانا کے دونے بسوں نے امت خرید جی پالے گھرانے ہے گھرانے ہے لجبال ہے لجبال 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 گھرانے ہے لجبال مجھبان گرانہ ہے کہدے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جلد سے جلد مدینہ و منورہ کی باعدب حاضری نصیب فرمائے ذرا تصور میں لائیے وہ منظر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جلد مدینہ و منورہ کی باعدب حاضری نصیب فرمائے بہتر لگ رہا ہے اور آپ کا جو ساتھ دے رہے ہیں تو اس میں اور کہتے ہیں ہیں سونے پہ سوہا گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حرمائیں طیبائیں کی باعدب حاضری نصیب فرمائے جس کو جانا ہے وہ بلند آج ملکے کہتے ہیں ذرا تصور میں لائیے وہ منظر وہ وقت جب ہم مدینہ و منورہ کے مقدس گریوں میں چل رہے ہیں نظریں چکی ہوئی ہو چل رہے ہیں مسجد نبوی کی طرف سر اٹھائے غمبت خضرہ نظر آجائے تو کیا کیفیت ہوگی آشک پہ صاحبِ کلام فرماتے ہیں پر نور سیراغ ہے قوبت پہ نگاہ ہے جلوے بھی انوکے ہے ایسا نہیں گجوج کے سبحان اللہ پھر بھی آج نہیں آرے بلند آج ملکے کہتے ہیں سبحان اللہ جلوے بھی انوکے ہے منزبِ سبحانہ ہے بولو نائک میں ہی نہیں ان پر قربان سمانہ ہے کہ سبحان اللہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا ہر نفس کو موت کا مزا ہزار ہا ہزار سیکیورٹی ہو موت لکھی ہے تو آئے گی اگر نہیں لکھی ہے تو کچھ میں نہیں آئے گی لیکن یہ کنفرم ہے ہمیں مرنائی ہیں مرنائی ہے نا تو صاحبِ کلام فرماتے ہیں کیوں نہ شان سے مرے کیسے عزت سے مر جائے کیوں نہ محمد پر یوں بھی کسی دن ہم نے بولو نائک یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے یوں بھی کیسے دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے دیکھو قربان زمانا ہے زمانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر بولنا قربان زمانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر محرومِ کرم اس کو تو پورا نا ہے بولو نائک ایک میں ہی نہیں ان پر بولنا قربان زمانا ہے درے پاک پڑی اللہ ہم صلی اللہ سیدنا محمد 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 وآلہ 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 آپ تھکے کو نہیں نہیں سچ میں مجھے حسن میں زبردستی پڑھنے کی عادت نہیں ہے اگر آپ تھکے نہیں تو بلند آج مجھے کہہ دے سبحان اور جو نبی سے بے پناہ محبت کرتا ہے وہ دونہ ہاتھ تو بلند کر کہہ دے سبحان کلام پیش کر رہا ہوں الحمدللہ اس کلام سے مجھے کافی شورن ملی ہے تو پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں بہت آسان کلام آپ نے کہنا ہے محمد ہمارے بڑی شان مارے کیا کہنا ہے جو بولے گا انشاءاللہ رحمان اس کی شان بڑی ہوگی آپ نے کہنا ہے محمد ہمارے ایسا نہیں گجوج کے کہنا ہے محمد ہمارے پریشان مارے لگاتے ہے نعرہ ہم ایمان بالے ایمان بالا لگاتا ہے نعرہ کیا محمد ہمارے پریشان بالے بولو محمد ہمارے بڑی شان مارے یا اللہ جس کی آواز اوچی ہو میرے ساتھ مل کے جو پڑتا ہو اس کو میرے غریب نواز کے صدقے اس کے نصیب اوچے ہو جائے اسے موت نہ آئے جب تک وہ مدینہ المنورہ کی زیارت اپنی آنکھوں سے نہ کر لے محمد ہمارے ہم سننی بولتے ہیں یہ وابد اوبندی نہیں بولتے ہیں سننی بولتے ہیں کیا محمد ہمارے امام فرماتے ہیں سب سے اولا ہو آل غمار نبی سب سے بالا ہو آل غمار نبی اپنے مولا کا پیار غمار نبی لولو آن بدول غمار نبی خبر کی تار کی چکے اور نہ ڈوبے نہ ڈوبا غمار نبی ملک کون میں امبیاء تاجدہ تاجداروں کا آقا غمار نبی غلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسول سے عالی ہمار نبی سب چمک مکمال اجلوں میں چمکا کی اندش شیشوں میں چمکا غمار نبی جی جی ہے اس اچے سے اچھا غمار نبی ہم میں یا سے کرو عجز کیوں مالی کو کیا نبی گے تمہارا غمار نبی جی سب کا خدا ایک غی سے ہی ان کا تمہارا غمار نبی ہم کو ہم قیامت سب دیکھنا ہوگا نبی کنار غمار نبی خضل رب اللہ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ان کو روز جزا اور کیوں کہوں یہ آتا وہ آتا چاہیے کیوں کہوں یہ آتا وہ آتا یہ آتا یہ آتا وہ آتا چاہیے ارے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے چاہیے دیتا ہے دینا کو مو چاہیے ہر سنی دولہ ہاتھ گھر نہ کر کیا نبی دینا ہے سچا نبی دیکھ محمد ہمارے رسالے بلو محمد ہمارے خریشان والے بلو محمد ہمارے خریشان خریشان والے قیدو سبحان اللہ جنو میں علماء اکرام کی میں خاص تبجیو چاہوں گا فرماتے شاہر جنو میں گردش ماہول کا رخ موڑ دیتے ہیں جنو میں گردش ماہول کا رخ موڑ دیتے ہیں الحمدللہ ہم وہ سنی ہیں ظالم کا پنجا توڑ دیتے ہیں میرے حضور کو میرے حضور کو کوئی ٹھیک ہی نظروں سے نہ دیکھو موڑ ارے باہی ابھی جانتا ہے کہ ہم اسے آنکھیں پھوڑ دیتے ہیں کیونکہ محمد ہمارے بڑی شان والے بولو محمد ہمارے بڑی شان والے جس کو شرم نہیں آرہی ہو میرے اسی طرح دونوں ہاتھ ابلن کر کے کہ دیں محمد ہمارے بڑی شان والے بولو محمد بڑی شان والے کہ دو سبحان اللہ ہے جنت 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 اے جنت تجھ میں خور و قصور رہتے ہیں میرے معنی ضرور رہتے ہیں لیکن اے جنت نہ ذکر ہم پر کہ ہم سنیوں کے دل میں حضور آتے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں محمد ہمارے بڑی شان والے بولو محمد ہمارے بڑی شان والے کہاں مجنون مجنون کوئی مثل لیلہ ہو نہیں سکتا کہا فرہاد نے شیری کے جیسا ہو نہیں سکتا زلیخہ نے کہا یوسف جیسا ہو نہیں سکتا پھر غلام مصطفی بولا مگر سن لو محمد دوسرا دنیا میں پیدا محمد دوسرا دنیا میں پیدا ہو نہیں سکتا کون کون مانتا ہے مانتے ہو نا تو بلندہ اس مل کے کہے دیں محمد ہمارے بڑی شان والے بولو محمد آرے بڑی شان والے میں کلام پیش کر رہا ہوں جہاں میں رک جاؤں وہاں آپ نے مل کر کہنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایسا نے کیا کہنا ہے سبحان اللہ اس سے پہلے ایک بات سمجھا دیتا ہوں انشاءاللہ آپ کے لئے کافی ہوگا ایک مرتبہ ایک مہدیس صاحب تھے عشاء کے بعد ہمیشہ وہ مسجد میں حدیث پاک بیان کرتے ان کے مجلس میں کئی طریقے کے روز آکے بیٹھے گھرتے دے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک پتھان آکر کے بیٹھے گیا اردو نہیں آتی تھی سمجھ میں آرہا ہے اگر آرہے تو کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی کبھار وہ کیا وہ کہتے ہیں نا لینگویج کا ڈیفرنس پروبلم ہوتا ہے تو سمجھانے کے لئے آپ کو سمجھا رہا ہوں سمجھا رہا ہوں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ جو پتھان تھا وہ آگر کے اس مجلس میں بیٹھ گیا اور جب وہ محدیس صاحب حدیث پاک بیان کرتے تو بڑے اوچی آواز سے وہ پتھان سبحان اللہ کہتا کیا کہتا سبحان اللہ کہتا ایک دن محدیس صاحب کو تورہ تعجب ہوا کہ پتھان ہے پیشاور سے اردو نہیں آتی سبحان اللہ کہہ رہا ہے کیوں کہہ رہا ہے پوچھا خان صاحب کچھ سمجھ میں آرہا ہے کیا نہیں آرہا تو خان صاحب کا جواب سنگی فرماتے خان بابا جی ہم کو اس کچھ سمجھ میں نہیں آتا لیکن سرکار کا نام لیتا ہم بڑا خوش ہوتا رہا عرض کرنے کا مطلب یہ تھے کہ آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن آپ خوش ہوں تو اپنے خوشی کا اظہار سبحان اللہ کہہ کر کریں ایک مرد بلند آج ملکے کہہ دے سبحان اللہ نمیاتی ندین کفی نظر مدلے دنشد پیدا جانا جگراج کو تاج تو ریسر سوغے دن کو شگہ دوسرا جانا البحر علاوہ الموجود غامن بے کا سطوفہ ہو شروع مجدار میں ہوں بگڑی کے قوام اور نئیہ پار لگا جانا نفیت شوزقا کا اتم اے گیسویں پاکے ابر کرم برسن ہارے ریم جمنی مجم دو بوند ادھر بگیرا جانا ار روح فدا کا وزد حرقا یقشو لدگر برزن عشقا مردن مندن 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 سب بھوگ دی یہ جان بھی پیار جلا جان بس خام اے خام نوائر زان اے تنز میرین اے رنگ میرا ارشاد اے حجباناتک دھانا چاریس راغ پڑا جا اے کلام علاقی میں شمس و دوحا تیرہ چغیرائے نور فضا کی قسم قسم شب تار میں راز اتاک حبیب کی ظلف دودا کی قسم تیری مسند ناز عرش بری تیرا محرم راز غیر روح امی تو ہی سرور غند و سراغ شاہا تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم ہم تُو ہی بندوں پہ کرتا گے لطف اتا گے تجھی پہ بھروسہ تجھی اسے دعا مجھے جلوائے پا کر سول دکھا ہمیں جلوائے پا کر سول دکھا تجھے تیرے کے عزت اولا کے قسم یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رزا کی طرح کوئی سہر بیان نہیں ہند میں واصف شاہِ حدا مجھے شوقی تبع رزا کی قسم وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شاہا تیرے شہروں کلاموں بقا کی قسم کیوں کیونکہ محمد ہمارے ہیں بڑی شان والے بولو محمد ہمارے بڑی شان والے ایک کام کرتے ہیں ایک ریکوڈ بناتے ہیں اس مسجد کے لئے کہ ہمیں اتنی باغ زبنان مل کر یہ صدا لگانا ہے محمد ہمارے بڑی شان والے کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ ہاں کبھی بھی اس سے پہلے کسی نے اس مسجد میں اتنی بلند آواز مل کر کہنات نہیں پڑی کون کون مل کر لگائے کا صدا بلند آواز مل کر کہنا ہے محمد ہمارے بڑی شان والے سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد دلدار کی آمد مرحبا مل کر بولو سرمانہ چھوڑے اور زور سے بولو اور یہ بھی بولو محمد ہمارے بڑی شان والے بولو محمد ہمارے بڑی شان والے بولو محمد بڑی شان والے کہدو سبحان اللہ آخری تظنیر پیچ کرتا ہوں اس میں آپ نے کہنا ہے کیا ہوگا کیا کہنا ہے کیا ہوگا ایسا نہیں بولو نا کیا ہوگا جو بولے گا اس کو پتا چلے گا کہ کیا ہوگا اور آخر میں ایک شیر آئے گا جو آپ نے ساری طاقت لگا کر کے کہنا ہے سبحان اللہ لیکن وہ میں نہیں بتاؤں گا کہ شیر کون سا ہے جس کی زیادہ توجہ ہوگی اللہ تبارک وطالعہ سے زیادہ رحمتیں ملیں گی انشاءاللہ لیکن آپ نے کہنا ہے ہر شیر کے آخر میں آپ نے کہنا ہے کیا ہوگا خورماتے ہیں بلند آزمی کے کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ دیدار کا آلم کیا ہوگا دیدار کا آلم کیا ہوگا ایک سمت علی ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر اثمان ادھر بینگلور کے سنیوں بتاؤ سرکاری کا آلم ہوگا ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکاری کا آلم سرکاری کا آلم کیا ہوگا اللہ غنی سبحان اللہ کہے دے سبحان اللہ یہ کیا ہے گمگت خضرہ ہے نا کیسا لگ رہا ہے بولو نا میں کہوں گا اللہ غنی سنی کہے گا سبحان اللہ اللہ غنی سبحان اللہ اللہ غنی اللہ غنی سبحان اللہ کیا خوب ہے روزے کا نقشہ ارے اس پار کا جب یہ آلم ہے اس پار کا آلم کیا ہوگا اس پار کا جب یہ آلم ہے اس پار کا آلم کیا ہوگا جب میں نے سنائی نات نبی سن ہوگئی نجدی سنتے ہی سنی نے سنا سن کر کیا کہا سنی آپ نے یہاں کہنا تھا سبحان اللہ لیکن پھر بھی آج کی محبت اور عقیدت کو دیکھتے ہوئے دوبارہ اس شیر کو پیشن ہوا پہلے سن سنی جب میں کہوں سنی نے سن کر کیا کہا آپ نے بولنا ہے سبحان اللہ سبحان ہم مزار شریف پر جاتے ہیں مزار شریف پر حاضری دیتے ہیں اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں عقیدت رکھتے ہیں چادر جالتے ہیں ان کے ذریعے سے دعائیں مانگتے ہیں منت تاثیر دیکھیں بھئی نگاہِ ولی میں یہ تاثیر دیکھیں ایک دو تین چار سو نہیں بلکہ بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھیں چاہے کو اشاروں سے اپنے کہا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شارگ ہیں ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی تو میرے سرکار کا کیا لوگا بس یہ کہ سکتے ہیں محمد ہمارے جو آقا کو مانے غوثے سنو آخری شعر ہے جو آقا کو مانے وہ رحمان والے کیوں؟ کیونکہ اللہ اللہ کیے جانے سے یہ کرتے ہیں نا اللہ 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 کیے جانے سے اللہ نہ ملے ارے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں جو آقا کو مانے وہ کون رحمان والے وہ کون رحمان والے جو ان کو نہ مانے جو غوث و خواجہ داتا رضا کو نہ مانے سمجھ لو وہ پکے شیطان والے یہ ایمان والے ایمان والا آخر مطبہ دولا حد تو قبلن کر کے کہہ دے محمد ہمارے بڑی شانوالے ایک مطبہ ہر محمد ہمارے بڑی شانوالے دلے پاک صلی اللہ علیہ کا یاب پڑیے صلی اللہ علیہ کا یاب آخری کلام پھر ایک منقبت پھر انشاءاللہ رحمان مائک حضرت کی حوالے کہ ابھی ٹائم کافی ہو گیا ہے اور جو میں نے کہا تو حضرت میں اور بھی پڑھ سکتا ہوں لیکن حضرت کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے بلند آواز مل کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک منقبہ اور دلے پاک نظرانہ بھی کے پیش کیا پڑیے صلی اللہ علیہ کا یاب اس شعر میں اور اس کلام میں آپ نے ہر شعر کے بعد دونوں ہاتھ تک بلند کر کے کہنا ہے سلامت رہے میری دعا ہے کہ جو میرے ساتھ ملکے کہے گا اللہ تبارک اللہ اس کا گھر اس کا ایمان اس کے اولاد اس کا ایمان سلامت رہے جو میرے ساتھ ملکے کہے گا قادرین آستانہ سلامت رہے مصطفی کا گھر لانا سلامت رہے مصطفی کا گھر لانا سلامت رہے بول قادری آستانہ سلامت رہے سلامت رہے سنیوں سلامت رہو سلامت رہو جس کو شعر سمجھ میں آئے وہ کہہ دے سبحان اللہ کل رہے کل رہے ہاں جہاں سے یہ دونوں جہاں وہ سخی آستانہ سلامت رہے سفر سلامت رہے سلامت رہے بولو سلامت رہے ایک مردہ بھاب بلند آج بلکے کہہ دے سبحان اللہ ہاں کتنی نمازوں میں ملی پچاس رہے کتنی گئی پانچ اب جو پانچ پڑے گا اس کو سا ملے گا پچاس کا یہ کیسے کم ہوا شاعر فرماتے ہیں بلند آزم کے کہتے ہیں سلامت رہے سلامت رہے حکمت قید نماز پچاس حکمت کے عداء ہو نماز پچاس آقا آپ کا آنا جانا سلامت رہے آپ کا آنا جانا سلامت رہے بولو سلامت رہے سلامت رہے امام تے رہے میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دے دو پنجے تن کے نام ہم نے محفل ہے سجائی بارے دیر سے ہاں ہم نے محفل ہے سجائی بارے دیر سے ڈالو نظر کرم سر کا اردہ سر کا اردہ نظر کرم اپنے مگتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی بارے دیر سے بولو ہم نے محفل ہے سجائی بارے دیر سے مشکل جا بھی سر پر آئیں میرا 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 لے محفل ہے سجائی بارے دیر سے جب میں نے تمہیں اکارا یا بوس میں نے تمہیں اکارا بولو جب میں نے تمہیں اکارا کامو ہے تیرا سہارا چلتا آسی کا گوزارا تیری خیر سے بولو ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے مگتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیل کھیلا میرے دل کی کھلی وہ اسے آزم کھیلا ہم نے محفل کی کھلی وہ اسے آزم قلب کی بیکلی وہ اسے آزم ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ہم اپنے مگتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے تیرا نام خاجہ مہینو دی تیرا نام خاجہ مہینو دی تیرا نام خاجہ مہینو دی تو رسول پاک کی آل ہے میرا بگڑا بات سوال دو میرا بگڑا بات سوال دو تو میں نے خاجہ مجھ کو نواز دو تیرے ایک نگاہ کی بات ہے تیرے ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے تیرا نام خاجہ مہینو دی تیرا نام خاجہ مہینو دی تو رسول پاک کی آل ہے بولو سبحان اللہ اپنی طرف سے دو شیر جو میں نے الحمدللہ حضرت خاجہ اگری بن نواز کی چھتی شریف کی رات کو اکبری مسجد میں ہی لکھا الحمدللہ کوئی بڑی بات نہیں آتا ہوتا ہے تو ایک دو اشار لکھ لیتے ہیں فرماتے ہیں آپ غور سے سنیں گے جس کو سننا ہے وہ بلند آج مکے بولے سبحان اللہ وہ چمکتا روزہ نور ہے ایسا نہیں ہے وہ چمکتا روزہ نور ہے جسے دیکھ کے ملتا سورا ہے وہ آشکوں کا حجوم ہے وہ آشکوں کا حجوم ہے وہ آشکوں کا جو ہری نور کا آشک ہے وہ دو نور تو بلند کر کے کہہ دیں یہ آشکوں کا حجوم ہے یہ آشکوں کا کیوں؟ آج جشنِ غریب نرز ہے تیرنا مقاجہ موینو دی تیرنا مقاجہ موینو دی تو رسول پاک کی آل ہے ایک اور سنا دوں ایک اور شید سنا دوں بولو سبحان اللہ آپ سے میں پیسے نہیں مانگ رہا ہوں سبحان اللہ کہیں گے تو انشاءاللہ رمان آپ کے نام آمان بے اضافہ ہوگا سبحان اللہ بلند آجم کے کہہ دے سبحان اللہ تیرنا مقاجہ موینو دی تو رسول پاک کی آل ہے اس شیر کو سمجھنے کے لئے ایک بات سننے علماء اکرام حاضر ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وصلب سے نے فرمایا اپنے صحابہ اکرام سے کہ اگر تم مدینہ المنورہ میں مرنے کی سطاعت رکھتے ہو تو آپ کو چاہیے کہ مدینہ میں آ کر کے مرو مدینہ میں آ کر کے مرنا تمہارا کام ہے اور تمہیں بکشوانا میرا کام ہے ایک صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ دعا کرے کہ میری مدفن مدینہ میں مدینہ میں ہو سرکار نے کچھ فروایا وہ صحابہ اکرام جب گھر جاتے ہیں سو جاتے ہیں ایک خواب دیکھتے ہیں کہ کچھ میتوں کو فرشتے کو وہ جنت البقی میں دفن کر رہے ہیں اور جو دفن ہیں ان کو نکال کر کے آسمان کی طرف لے جا رہے ہیں صبح ہوئی خواب سے بیدار ہوئے مزر کے بارگاہ میں حاضر ہوئے فرمایا یا رسول اللہ میں نے ایسا ایسا آپ دیکھا سرکار نے فرمایا میرا عاشق جہاں بھی انتقال ہو جائے اس کی مدفن مدینہ میں ہوگی سبحان اللہ کہونا سبحان اللہ تو یہ بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے شاعر فرماتے ہیں میں نے ایسا میں لکھا فرماتے ہیں بلند آواز میں کہہ دے سبحان اللہ ہاں سرحشر یہ ہم کو بچائیں گے جس کا عقیدہ ہے وہ بہلے سبحان اللہ سرحشر یہ ہم کو بچائیں گے اور دامن میں ابنا چھپا گیا ارے اسے کیا ہو غم سرحشر کا اسے کیا ہو غم سرحشر کا کون جو غلام غریب نواز جو غلام غریب نواز جو غریب نواز کا غلام ہے وہ بلند آواز ملکے کہتے ہیں اسے کیا غم سرحشر کا اسے کیا ہو غم سرحشر کا جو غلام غریب نواز ہے میں گدر ہے خواجہ چشت ہو مجھے اس گدر پہ نواز ہے میرا نواز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا نواز خواجہ ارے میرا خواجہ بلدہ نواز ہے میرا خواجہ بلدہ نواز تیرا نام تیرا نام تیرا نام خواجہ موین الدین تُو رسول پاک کی آل ہے ایک شیر جو بھی دشمن ہے میرے رزا کا ایسا نہیں گجوچ کے بولو سبحان خواجہ دیکھو میں اپنے عقیدے کو بیان کرنے میں کوئی شرماتا نہیں الحمدللہ چاہے کوئی بھی ہو میں اپنے عقیدے کو بیان کرتا ہوں اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ سنی جو ہے وہ اپنے عقیدے کو بیان کرنے میں تمزوری نہیں کرتا ایسا ہے نا تم ان کے کہہ دے نا جو بھی دشمن ہے غوصل برا کا جو بھی دشمن ہے خواجہ پیا کا جو بھی دلہ ہے مسلک اہلو حضرت کا نارا لگ رہا ہے لگ رہا ہے اہلو حضرت کا ستارہ اہل سلط کے دل کا اجالا یہ دو ہمارے نسار بھائی ہیں میرے ملائیم بھی ہوتے ہیں ان کے بڑے بھائی سلمان بھائی نے یہ شیر لکھا اور الحمدللہ جب یہ شیر تحریر کر رہے تھے تو میوا موجود تھا اور اس ہم نے بہت مزا پڑھنے میں حضور تعدل شریعہ کے سامنے بھی ہم نے بار ہاں مردم پڑھا وہ رضا کے چمن کا ستارہ اہل سلط کے دل کا اجالہ وہ رضا کے چمن کا ستارہ اہل سلط کے دل کا اجالہ اختر قادر سب کے دل پہ کہتے سبحان اللہ اختر قادری میرے دل پہ راج کرتا رہے گا اختر قادری میرے دل پہ راج کرتا رہے کرتا رہے گا موسیقی 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 علماء اہل سنت و غلمان اعلی حضرت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعلان تو یہ تھا کہ دس ہی بجے ختم ہو جاتا لیکن الحمدللہ زیادہ ہوا تو کچھ بیکار نہیں یہ سب آخرت کا زخیرہ بن گئے فائدہ ہمیں کو نہ ہوا ہے اگر آج کی رات کا کھانا ایک گھنٹہ دیری سے ہی بیٹی کی شادی ہوتی تو کیا کرتے ہیں رات بار کھانا کوئی پتہ نہیں کاموں میں لگے ہیں یہ لانا ہے وہ لانا ہے ارے میرے اسلامی بھائیو وہ رضا جو رات اور دن کے چوبیس گھنٹے میں بائیس گھنٹے امت کے لیے دے دیا دو گھنٹے اپنے لیے رکھے صرف دو ہی گھنٹے آرام فرماتے ہیں اور بیس پر دو گھنٹے بائیس گھنٹے ہم غلاموں کے لیے وقت فرماتے ہیں ان کی یاد میں بیٹے ہو گیا تو جائے پرواہ نہیں ہے وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْقَرِيمِ اما بعد فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ رَحْمَنِ الرَّحِيمِ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسِ صدق اللہ مولانا العظيم وَبَلَّغْنَا عَصُولُهُ النَّبِيُ الْأَمِينُ الْقَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاہِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بارگاہِ رسالت میں عقیدت کے ساتھ حدیعی درودِ پاک پیش کریں اللہ مولانا صلاتم و سلام علیکہ یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم اے بریلی میرا باب جنت ہے تو شاٹ میں بل رہا ہوں کیوں کہ ہمارے پاس دس یا بارہ ہی منٹ رہ گئے ہیں اس لیے اے بریلی چلوا گئے آلہ حضرت ہے تو یعنی چلوا گئے آلہ حضرت ہے تو بل یقین ہے یقین آپ کو بل یقین مرکز اہل سنت ہے تو یہ تیری مرکزیت سلامت رہے لاکھ جلتے رہے دشمنانِ رضا لاکھ جلتے رہے دشمنانِ رضا کم نہ ہوں گے کبھی عاشقانِ رضا کم نہ ہوں گے کبھی مدہ خانِ رضا کر رہے ہیں سبھی آشقانِ رضا مسلکِ مسلکِ آلہ حضرت جب کوئی پوچھتا ہے اہل سنت کی سنت جب بھی کوئی پوچھتا ہے اہل سنت کی سنت پیش کر دیتے ہیں ہم احمد رضا کی سنت پیش کر دیتے ہیں ہم احمد رضا کی سنت میرے اسلامی بھائیو سنیے میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے آپ سن رہے ہوں گے کہ یہ آیتِ کریمہ بظاہر سرکارِ آلہ حضرت کی طرف تو مناسب نہیں کر رہی ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ عَبِّكَ فَحَدِّث رَبِّ کَائِنَات اشارت فرما رہا ہے اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچہ کرو یہ بتائیے آلہ حضرت اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کا نام احمد رضا ہم غلامانِ اہل سنت ہم غلامانِ اہلہ حضرت اور ہم اہلِ سنت یہ جانتے ہیں کہ احمد رضا اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کا نام ہے اور ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ نبی کے موجزے کا نام احمد رضا ہے احمد رضا ایک معمولی شخصیت کا نام نہیں ایک ہستی کا نام نہیں دنیا میں بے شمار آنے والے ہمیں کوئی جامی بن کے آئے کوئی رومی بن کے آئے کوئی غزالی بن کے آئے کوئی وقت کا امام بنے کوئی وقت کا تاجدار بنے لیکن اے احمد رضا آپ دنیا میں آئے ہیں تو کیا بن کے آئے ہیں تو عاشقانِ رضا کہتے ہیں ایک پوچھنے کی بات ہے عاشقانِ رضا جزتوں نے ہاں کہتے ہیں آنے والے احمد رضا نبی کا موجزہ بن کے آیا ہے آلہ حضرت کی کیا تعریف ہم مراب کر سکتے ہیں ہزاروں نہیں لاکھوں لاکھ علماء پڑے بڑے سائنس دان اپنے اپنے اعتبار سے آلہ حضرت کو کیا نہیں لکھے ارے اپنے تو اپنے ہیں غیروں نے بھی تعریفی کلمات لکھے ہیں میرا آج کا موضوع ہمارے غلام بھائی نے ہمیں دیا ہے مسلکِ آلہ حضرت دورِ حاضر میں اس کی اہمیت کیا ہے دورِ حاضر میں مسلکِ آلہ حضرت کی اہمیت اور سنو کہ یہی وہ مسلک ہے حقیقی بات بتا رہا ہوں کوئی بناوٹی نہیں کیوں کہ ہم اللہ کے ولیوں کے نقشِ قدم پر چلنے والے ہیں ان کا کہنا ان کا چلنا اور انہیں کی وسیعت انہیں کے قول سب پر ہم سب کا ایمان اور عقیدہ ہے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ بزرگانِ دین نے جو ہمیں نقشہ بنا کے دیا ہے اسی نقشہ کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے چاہے مسلکِ آلہ حضرت عام طور پر بولا جاتا ہے اشتلاح میں یہ مسلکِ آلہ حضرت اس کو لے کر کے بعض لوگوں کی اندر جو پہلے سے جلتے تھے اور ان کی جلن بڑھنے لگی اور کہنے لگا یہ کیا ہے بھائے رزویوں کو کوئی کام ملتا نہیں وہ الگ الگ فرقے بناتے ہیں مسللہ ہم غلامانِ رضا کوئی عرقہ فرقہ بنانے والے نہیں ہیں جو بھی فرقہ بن کے آتے ہیں بلے 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 اس کا جواب دیتے ہیں کوئی ہے آج تک کسی فرقہ کو جواب دینے والا جب بھی آواز اٹھی ہے باطل کے خلاف پرہلے کی دھرتی سے اٹھی ہے کسی نے باطل کا اگر جواب دیا ہے تو سرزمین برہلی ہے اور برہلی بیت ہے رضویت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَعْنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي اے میرے غلاموں میری امت میں تیہتر فرقے ہوں گے اس میں ایک فرقہ جنتی باقی بہتر فرقے جہنمی صحابہ نے پوچھا نہ پوچھتے تو ہمیں تکلیف ہوتی آج سمجھنا مشکل ہوتا سمجھنے میں دشواری ہوتی آقا کریم کی بارگاہ میں غلامہ نے رسول نے صحابہ کرام نے عاشقہ نے رسول نے آقا کی بارگاہ میں پوچھ لیا اے میرے آقا ہمارے ماباپ آپ پر قربان ہیں آپ فرماتے ہیں آپ کی امت میں تیہتر فرقے ہوں گے ایک فرقہ جنتی باقی کے سب کے سب جو ہے جہنمی ہے اے میرے آقا وہ کون سا فرقہ ہے جو جنتی ہے میرے نبی نے فرمایا مانا علیہ وآلہ صحابی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا وہی جہنمی ہے باقی جہنمی ہے اگر ہم وہاں سے بتانا چاہے بہت لمبا وقت لگ جائے آپ مختصر یوں سمجھئے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں پر صحابہ نے اپل کی صحابہ کے وہی سنت پر جو آقا کریم کے سنتوں پر چلتے ہوئے زندگی گزارے تابعین نے اختیار کیا انہیں کے طریقے کو اپناتے ہوئے تابعین نے اپنایا انہیں کے طریقے کو اپناتے ہوئے اولیاء کرام نے اپنایا وہی طریقہ ایمہ مشتہدین عمل کرتے رہے اور تمام بزرگان دین اسی پر چلتے رہے اور وہی طریقہ جو چلتا آ رہا ہے آقا کے زمانے سے آج تک اسی فرقے اور اسی طریقے کو اور اسی جماعت کا نام اہل سنت والجماعت ہے اور اسی اہل سنت والجماعت جنتی فرقہ ہے اب میں آپ کو بتاؤں ہر جگہ ہر گلی ہر کوچا میں آپ کو اپنے تو اپنے ہیں غیر بھی آج کل یہ کہا کرتے ہیں کہ یہ لوگ بریلی والے سننی سننی اپنے آپ کو کہتے ہیں سنت پر چلتے نہیں وہ کیسے سننی ہو گئے سننی تو ہم ہیں کہ ہم گلی گلی گھومتے ہیں کوچا کوچا گشت کرتے ہیں ہاتھوں میں تصویح ہوتی ہے دین کی خدمت کرتے ہیں سننی ہم ہوئے یا بریلی والے ہوئے اے میرے اسلامی بھائیوں یہی وہ جواب ہے جس کا دینا سب کے لیے بہت ہی مشکل ہو گیا تھا لیکن قربان جائیے ہمارے اکابر اہل سنت پر ہمارے تمام بزرگان دین پر جنہوں نے اہل سنت کا نام مسلک اعلی حضرت دیا ہے ان کی عظمت پر قربان جائیے آج اگر وہ مسلک اہل سنت کو مسلک اعلی حضرت کا نام نہ دیتے تو پتہ نہیں ہم وہابی میں ہوتے یا نجدی میں ہوتے یا خادیانی میں ہوتے یا صلح قلیت میں ہوتے پتہ نہیں چلتا تھا یہ ان کا حسام سمجھا کہ بہت بڑا کرم فرمایا ہمارے بزرگان دین نے ہمارے اوپر کہ ہمیں اہل سنت کا نام مسلک اعلی حضرت دے دیا ہے ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم ہیں اہل سنت کسی دیوبندی سے آپ پوچھو کہ آپ دیوبندی وہاں بھی ہوگتا نہیں کون بولا ہم تو اہل سنت ہیں تو بتاؤ آپ بھی اہل سنت ہو کی نہیں ہو اور اس سے پوچھو تو وہ بھی کہتا ہے اہل سنت تو ہمارے اور اس میں پھر فرق کیسے ہوگا اس میں ہم دیفرینس کیسے کریں گے کم پڑھے لکھے مسلمان ہمارے سنی بھائیوں کو اس پر مغالتہ ہو جاتا سمجھنے میں دشواری ہو جاتی علم تو وہ غلط فہمی میں ہو جاتے اور سمجھتی کہ بات سمجھ میں نہیں آتی مسجد عبد الرعوب میں تقریر میں یہ سنا کہ اہل سنت وال جماعت حق پر ہے اور یہی جنلتی ہے اور جب ہم وہاں پہنچے سرکل یشون پور میں تو وہاں کچھ لے ہاتھ میں تصریف پکڑ اور اور ٹولیاں لگے ہوئے گلی کوچوں کا پھیرا کرتے تھے اور وہ بھی اہل سنت بولتے تھے تو وہاں عالی حضرت کا نام لیا جا رہا ہے یہاں عالی حضرت کا نام لو تو سوکہ کریلا بن جاتا ہے بات سمجھ میں نہیں آتی معاملہ کیا ہے وہ بھی اہل سنت اور یہ بھی اہل سنت آخر فرق کیا ہے تو یہی ہمارے بزرگان دین نے ایک اشتہہ بنایا کہ سنو لاکھ کوئی اہل سنت کہ دے وہ سنت اوالا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اہل سنت والا آج کل اس کی پہچان مسلق اعلی حضرت کے نام سے آئے کیوں کہ وعبی کو آپ حضرت کافر بولتے ہیں کی نہیں بولتے ہیں دیوبندی قادیانی غیر مقلد جتنے فرقے ہائے باطلہ ہیں یہ سب کے سب باطل ہیں اور کافر ہیں اور وہ اگر سننی بول رہا ہے تو ہمیں کچھ دشواری ہو رہی کی نہیں سمجھ نہیں تو میرے اسلامی بھائیو آج کل اسی اہل سنت جو سرکار کے زمانے سے جو جماعت چلی آ رہی ہے اسی پر آلہ حضرت نے عمل کیا اپنے غلاموں کو سبق دیا آپ نے ایسا دین کا کام کیا اور وہی وہابی دیوبندی نجدیوں کو ایسا جواب دیا کہ وہی لوگ کہتے تھے کہ جس کا نام محمد یا حلی ہے وہ نام جیز نہیں ہے اس نبی کو غیب کی خبر بھی نہیں ہے ان کو کوئی علم بھی نہیں ہے وہ ماز اللہ ہماری طرح ایک انسان تھے یہی نجدی وہابی دیوبندی کا عقیدہ تھا اور یہی لوگ اپنے کو اہل سنت وال جماعت کہتے ہیں آلہ حضرت نے ان کا جواب دیا کہ دنیا بھولو نبی کو اپنے جیسا کہنے بھولو نبی کے علم کو جانوروں کے علم سے تشبیح دینے والو نبی کو اپنے بھائی کی طرح کہنے بھولو تم کافر ہو کافر ہو نبی کے شان تو اپنے بلند و بیرہ بنایا ہے تو بتاؤ یہی پیغام ہمارے غوشی آزم نے بھی دیا یہی پیغام ہمارے امام آزم نے بھی دیا اور یہی پیغام صحبہ اکرام کی جماعت دیتے دیتے آج تک یہاں پہنچی اور وہی پیغام ہمارے آبد رضا نے دیا ہے اور جب اس طریقے سے مذہبہ اسلام کے ماننے والے مسلمانوں کا ایمان جب ان باطل عقیدوں نے چھیننے کی کوشش کی تھی اولی حضرت نے بچا کر کے ہم اہل سنت والجماعت کو اور آدھے کو بہت ہتھیار عطا فرما دیا ہے آپ کا ایسا کارنامہ ہوا کہ اس کارنامے کی وجہ سے ہمارے اکابر علماء حضرت اللہ مارشد القادری حافظ ملت بڑے بڑے جلیل القدر ہمارے اکابر اہل سنت نے یہ متفقہ فیصلہ یہ دیا کہ آلہ حضرت نے وہ کام کر کی دکھایا ہے کہ اسلام کا پودا جو مرجھا چکا تھا اس کو پھر سے زندگی جو آپ نے عطا فرمائی آپ نے عیسیٰ کام انجام کر دکھایا کہ آپ کا کام رہتی دنیا تک دائم و قائم رہے گا لہذا اب حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے کے لئے مسلک آلہ حضرت سے پڑھ کے حضرت کے پہچانے کے لئے دوسرا لفظ موضوع جات یافتہ جماد دنیا ان پیس کے لئے ہمارے بزرگان دین میں مسلک آلہ حضرت رکھ آئے اسلام میں یہ مسلک اہل سنت ہی ہے تو یہی دیفرنس اور فرق کے لئے ہماری آسانے کے لئے بہت اچھا طریقہ ہمارے بزرگان دین نے ہمیں دے دیا اے میرے اسلامی بھائیو آلہ حضرت کی وہ اصبت و شان ہے کہ ایک ایک بات پر اگر ہم عمل کرتے ہوئے چلے جائیں گے تو انشاء اللہ یاد رکھئے کہ ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ عشق رسول کی روشنی میں ڈھلتی ہوئی ڈھلتا ہوا چلا جائے گا اور ہم ایسے سچے عاشق رسول بن جائیں گے کہ پھر ربی کا دیوان چلا گیا آلہ حضرت کا نام ہی وہ ایسا نام ہے کہ آپ لے لو تو شیطان بھی وہاں سے بھاگتا ہوا نظر آتا کیوں کہ آلہ حضرت ایک بریلی کے باشندے کا نام نہیں آلہ حضرت ایک ہماگیر شخصیت کا نام ہے آلہ حضرت پوری احنی سنت و جماعت کا نام آلہ حضرت ہے آپ آلہ حضرت کی تاریخ پڑھتے جاؤ ان کی تصانیف کا مطالعہ کرو انشاء اللہ آلہ حضرت کی عظمت سے آپ شرسار ہو جائیں گے آلہ حضرت آج جو آج ہمارے اوپر گزر رہا ہے اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہی بڑا پور فتن دور ہے بڑا ہی خطرنات اور بڑا ہی پور آشوب زمانہ ہے لیکن خدا کا شکر ہے مقاون خدا کی قسم میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بلائے ہیں جو آپ کے مکان تک پہنچ رہی ہیں آپ کے اولادوں تک جو بلائے آئیں گی بدقیدے کی شکل میں اپنے گھر وادے اپنے گھر کے دروازے پر احمد رضا کا نام لکھ دو دیکھتا ہی بدقیدہ بھاگ جائے گا آپ کے گھر کی حفاظت ہو جائے گی بولے گا کہ یہ تو رضا والا ہے جس طرح سے مال کی حفاظت کے لئے آپ نے تعویز لگوائی آیت القرصی لکھ کر کر ڈال دیا اس گھر میں ہر طرح سے حفاظت ہوگی مال کی حفاظت رہنے والوں کی حفاظت عقیدے کی حفاظت کے لئے آلہ حضرت کا نام چاہیے یاد رکھو آلہ حضرت امام احمد رضا کا نام وہ نام ہے کہ اس نام احمد رضا ہی حق اور باطل کے درمیان انتیاز بائدہ کر دیتا ہے آپ کسی کو پرکھنا چاہو معلوم کرنا چاہو کہ یہ سچا سنی ہے یا ڈلم الیقین ہے سچا سنی ہے یا عزو عزو بہت سلہ کلیت کا دور جل گیا ہے ہمارے حق اور باطل کے درمیان انتیاز پیدا کر دیتا ہے کسی کو سچا سنی پہچان نے کا ایک طریقہ بتا رہا ہوں ہوں اگر آپ کسی کو پرکھنا چاہو کہ واقعی یہ سچا سنی ہے یا ادھر سے بھی اپنا کنکشن لگا کے رکھا ہے تو اسے آپ جا کر کے کچھ نہ کہنا آلہ حضرت کا نام ان کے سامنے لے لینا اگر چہرہ کھل جائے سمجھ لینا میرا بھائی اور اگر مرجا جائے اور سمجھ لینا نبی کا وہ آلہ حضرت کا نام لیتے ہی اس کا پھول کی تر کھل جائے سمجھ لو یہ عاشق رسول ہے عاشق اولیاء ہے غوث کا دیوانہ ہے خجا کا چہنے والا ہے اور رضا کا غلام ہے مرجا جائے سمجھ لو اسے بھی پتلی گلی کا راستہ مل گیا ہے میرے اسلامی بھائیو آلہ حضرت اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ عشق رسول میں گزارا ہے آپ نے جتنی دین و سنیت کے تعلق سے خدمت کی ہے آپ کا مقصد صرف اور صرف عشق مصطفیٰ تھا صرف اور صرف عشق مصطفیٰ چوبیس گھنٹے میں صرف دو گھنٹہ آرام بائیس گھنٹے دین و سنیت کے لیے وقت اس دو گھنٹے میں بھی حضرت صدر الشریعہ آپ کی بارگاہ میں آ کر کے عرضہ کرتے ہیں حضور یہ دو گھنٹہ بھی امت کے لیے دیں میرے آلہ حضرت نے فرمایا بیٹا دہنا ہوگا کیا کروں حضور صدر الشریعہ فرماتے حضور خوران کا ترجمہ لکھ کر کے امت پر احسان کر دو سرکار اعلیٰ حضرت نے وہ دو گھنٹہ بھی اپنے لیے نہ لگا آج ہم غلام رضا ہیں غلام رسول کہتے ہیں عاشق رسول اپنے آپ کو کہتے ہیں اپنا جائز لو کتنا وقت آپ اپنے لیے لگا رہے ہو اور اپنے دین کے لیے کتنا وقت صرف کر رہے آلہ حضرت امام عشق و محبت آقا کریم صلی اللہ علیہ سلم کی محبت میں اس طرح سے اپنے آپ کو پناہ کر چکے تھے کہ جب بھی کوئی گستاخ رسول میرے آقا کو کوئی پریباد کہتا پرابھلا کہتا گستاخ کے جواب کوئی گستاخ رسول آپ کو گالی دیتا آپ سجدے میں جا کر اللہ کا شکری آدھ کر دیتے لوگوں نے پوچھا حضور آپ کو لوگ گالی دیتے ہیں اور آپ کچھ نہیں کرتے اللہ کا شکری آدھ کرتے ہیں بولتے ہاں اس لیے کہ جتنے وقت کوئی گستاخ رسول میرے آقا کی بارگا میں گستاخ کرنے سے بچ کر مجھے گری دیتے تو میں اللہ کا شکری آدھ کرتا ہوں اے مالا کم اس کا اتنا وقت تو تیرے محبوب کی شان میں اس کی زمین بن تو ہے احمد رزا کو گالی دیتے دے احمد رزا کالی پرداش کر لے گا لیکن آخر کی شان میں کوئی برا برا کر احمد رزا پرداش نہیں کر سکتا آلہ حضرت اس آشق حصول کتا لوگوں نے کیا کیا لکھا انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو ارز کروں گا وقت بہت ہو گیا ہے گیارہ کا تائم ہمارے غلام بھائی نے دیا تھا اور انشاءاللہ دس منٹ میں سلام غلام ہوتے ہی گیارہ بجی جائے حضرات انیس دسمبر بروز بروز جمعہ بادنمہ دیشہ عرص اعلیٰ حضرت مسجد غوشیہ میں منائے جا رہا ہے جس میں مولان حضور الفقار صاحب کا خطاب ہوگا آپ کمامی حضرات سے گدارش شرکت فرما کر سوا ودار انحاصل کریں اور اسی مہینہ کی اکیش تاریخ کو داس رہلی میں رضا جمعہ مسجد ہے ہر سال وہاں عرص اعلیٰ حضرت ہوتا ہے آپ سے گدارش ہے اس سال بھی وہاں عظیم شان پیمانے پر عرص اعلیٰ حضرت منایا جائے گا جس بھی کثیر علماء اہل سنت شرکت فرمائیں گے شرکت فرما کر صواب آج ہماری تشنگی ابھی بھجی نہیں ہے کیوں اتنی دور سے آئے ہوئے مہمات کب یہ دل گھوارہ کرے کی چند ناتوں سے ہمارا دل بھر جائے انشاءاللہ عزیز یہ حضرت توکل مشتان شاہ صحروردی رحمت اللہ تعالی کا کرم سمجھو کہ حضرت کی تشریف یہاں تک آ گئی ورنہ ہم کہاں اور حضرت کہاں مل پاتے ناممکن تھا قطب بنگلون نے ہمارے اوپر کرم فرمایا اور حضرت یہاں تک تشریف لائے تقریبا دل باغ باغ محضوظ کیے ہیں ہم لوگ ایک ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے تک تقریر کرتے ہیں تو سینے میں درد ہو جاتا ہے اور یہ تو مسلسل چیخ پکار کے ساتھ سب کو اپنے ساتھ پڑھواتے ہیں اللہ مزید حضرت کی سینے میں اور قوت عطا فرمائے اور اس سے زیادہ آپ کی اندر حوصلہ اور جذبہ اور وہی عداد جو حضرت حسان کو مولا تو اپنے محبوب کے صدقے عطا کیا تھا حضرت کو بھی عطا فرما دے انشاءاللہ باقی حضرت کا اگر جو سننا آپ چاہتے ہیں اور چاہیں گے ہی تو کل نہیں پرسو کل نہیں ایک دن آرام کر پرسو بارگاہ حضرت طبق المستان میں انشاءاللہ تو شریف لائیے جتنی کمیں حضرت وہاں پوری فرما دیں انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ اپنے ہی نہیں اپنے دوست و حباب کے ساتھ ضرور حضرت طبق المستان میں بروز اتوار بروز اتوار بعد نماز عشاء بروز اتوار بعد رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرص حضرت طبق المستان میں تشریف لاکر حضرت کے ناتیہ کلام سے اپنے آپ کو محضوظ کریں کھڑے ہو جائیے اچھے بہن پروگرام حضرت کا نوہی بجے چالو ہو جائے گا آپ سے گزارش ضرور وقت پر حاضر ہو جائے مصطفیٰ جان رحمت پہلا لام شم بز میں ہدایت پہلا ہم غریبوں کے آقا پہ بہ دور ہم غریبوں کے آقا پہ بے رود ہم فخیروں کی سروت بے لاکھ سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھ سلام شم بز میں ہدایت جن کی ممبر بنی گردن علیاء اس قدم کی کرامت پہلا خو سلام اور اس عظم ایمان موت قاہ و قاہ اس عظم ایمان سلام توق جلوی شان قدرت پہلا خو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا لام شم بز میں ہدایت پہلا مصطفیٰ ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین خو جائے دین و ملت پہلا ہم نے جانا نہ تھا آپ کا مرتبہ ایک ولی نے مگر ہم پہ احصہ کیا سرم ایشک آنکھوں میں پہنگ نہ دیا اور ڈال دی قلب میں عزمت مصطفیٰ دال دی قلب میں عزمت مصطفیٰ سیدی عالی حضرت بلا گوش شاہ محمود جان 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 شاہ شاہ محمود جان 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 شاہ آشیق عالی حضرت پہلا کاش مغشر میں جب ان کی آمد غور بھیجے سب ان کی شوقت پہلا کھو سلام تو مجھ سے خدمات کے قدسی کہے حق رضا مجھ سے خدمات کے قدسی کہے پڑ رضا مصطفیٰ جان رحمت پہلا لام شمع بز میں دایت پہلا لام شمع بز میں دایت پہلا خوص سلام السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ حبیب اللہ السلام علیکہ نور من نور اللہ و علی آل اصحاب یا رحمت للعالمين الفاتحة بسم اللہ الرحمن الرحیم الفاتحة المبارکة بسم اللہ الرحمن ملیقا ملیقا بندہ آلہ حضرت نے آپ کی بارگاہ میں جو کچھ نظران آئے عقید و محبت تمام حاضرین مل کر پیش کیے ہیں اے اللہ تو خوب جانتا ہے پرودگار اسے قبول فرمالے یا اللہ جو آیات کریمہ سوط کریمہ تسبیت حلیل نظم میں نصر میں جو کچھ کہا گیا ہے سنا گیا ہے تلاوت کلام پاک ہوئی مولا یہ سب تیری بارگاہ سے نظر ہوتے ہوئے اے اللہ تیرے محبوب کی بارگاہ میں انبیاء کرام شہداء کرام تابعین تب تابعین تمام بزرگان دین ایمہ مشتہرین کرواہ مقدسہ سلسلی علیہ قادریہ نقش بندیہ سوہر ارتیہ بلائیہ چشتیہ جانگریہ رازویہ اشرفیہ برکاتیہ نظامیہ رفائیہ قلندریہ شازلیہ کی بارگاہ میں نظر قبول فرمالیہ خصوص بالخصوص مولا مجدد دین ملت امام اشق محبت اسیم البرکت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و ردوان کی بارگاہ مقدسہ میں نظر قبول فرمالیہ یا اللہ ہم سب اس غریب غلاموں کی جانب سے پارگاہ آلہ حضرت میں جو کچھ فاتحہ خانی کا نظرانہ اور اس محفل پاک کو آپ کی محبت میں ہم نے منقد کیا ہے اے اللہ تو قبول فرمالیہ اس سب کا سواب پارگاہ آلہ حضرت میں غلاموں کی جانب سے پیش ہے مولا قبول فرمالیہ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اس عرش آلہ حضرت میں قبول فرمالیہ مولا سرکار آلہ حضرت اقوال افعال آپ کے نقش قدم آپ کے بتاہ و اصول کے مطابق زندگی یا گزانتے والا بنا دے مولا جو پیغام آپ نے اہل دنیا کو دیا ہے اس پیغام کو ہم سب غلاموں کو اپنا نیکی توفیق دے دے مزلک آلہ حضرت پر ہم سب کو مولا اشتقام اتا فرما اے اللہ جان مال ایمان عزت و عبر و عقیدے کی حفاظت فرما جملہ پریشانی و قدور فرما امن و شانتی کی زندگی عطا فرما مولا ہر منزل و مقام پر کامیابی عطا فرما آقا کریم کی تفیل ہم سبوں کو عاشق رسول بنا دے عاشق غوث بنا دے عاشق خاجہ بنا دے عاشق رضا بنا دے مولا ہم سب غریبان اہل سنت پر ہمارے مشائق کا سایہ تادیر قائم فرما ہمارے مولا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقی ہم غلاموں کی جانب سے ہمارے اکابیرین کی حفاظت فرما مولا اپنے محبوب کے صدقہ میں سبوں پر فضل فرما کرم فرما رحم فرما ہر منزل و مقام پر ہم سبوں کو مولا کامیابی عطا فرما اے اللہ اہل سنت پر ہم سبوں کو اشتقامت نصیب فرما اے اللہ ہماری نسلوں کو عاشق رسول بنا عاشق غوث و خاچہ بنا رضا بنا دے مولا اپنے حبیب کے دفیل دین و سنیت کے تعلق سے ہمیں خدمات کی مزید توفیق عطا فرما ہم سبوں کی حوصلوں کو بلند فرما مقاسدوں میں مولا کامیابی عطا فرما آقا کریم کے توفیل ہم سبوں کی المختصر یہی کہ آج کی حاضری کو قبول فرما کر کل بروز قیامت اس محفل کو مولا سرکار عالی حضرت کے صدقے میں نجات کا سبب بنا دے آقا کریم کے توفیل ہماری دعاؤوں کو اپنی بارگ ہمیں قبول فرما اور جن جن حضرات نے خاص طور پر ارسی آلہ حضرت کے انتظام احتمام میں حصہ لیا ہے جس طرح سے جس طریقے سے مولا اسے قبول فرما کر اس کا بہتر سے بہتر عجر عظیم عطا فرما ہمیں یقین ہے مولا اس محفل میں سب آشق رسول ہیں آشق خاجہ رضا ہیں مولا ہم سب ہوں کی مغفرت فرما دے ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے سب ہوں کی دعاؤں کو مولا جو یاد ہیں قبول فرما جو نہیں ہے تو علیم و خبیر ہے اسے بھی قبول فرما کر اللہم وصل اللہ تعالی سیدنا محمد وآلہ واصحاب اجمعین لخمسة اتفی بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمغتصى وابنا وفاتمہ ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایوها الذین آمن صل علیہ وسلم تسلیما اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی صلی وسلام علی یا رسول اللہ سبحان عم بکا بلزت عم حضرات سنیے حضرت سے مسافہ کرنا ہے لائن سے آجائیے آرام سے آئیے گا کرشی لگی ہے ایک طرف سے آپ حضرات مسافہ کر کے عدب کے ساتھ نکل جائیں اسی مسجد میں آئندہ جمعہ مغرب کے بعد جمعہ کی نماز کے فوراں بعد آلہ حضرت کے نام سے پاتحہ ہوگی آپ حضرات شرکت فرما کر سواب دار ہے